ٹالیبانیوں نے افغانستان پر تو قبضہ پوری طرح سے کر لیا لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر ٹالیبان افغانستان کو چلائے گا کیسے چلانے کے لیے چاہیے پیسے اور پیسے آئیں گے کہاں سے تو ذرا سنیے پیسے ٹالیبان کو دے گا چین دونوں یعنی چین اور ٹالیبان کے بیچ اب دوستی دکھ رہی ہے اور اس دوستی کی شروعات پیسوں سے ہوئی ٹالیبان نے خود کہا ہے کہ پیسوں کے لیے وہ چین پر نرواد ہے چین کے ساتھ دوستی کو لے کر ٹالیبان نے اہم روپ سے تین باتیں بھی سامنے رکھی ہے پہلی کہ چین کی مدد سے نئے افغانستان بنے گا دوسری کہ چین ہی ان کا سب سے بڑا صحیح ہوگی ہے اور دوسری کہ تامے کے خدان کو موڈن بیجنگ بنایا مطلب کول ملا کر دیکھا جائے تو ٹالیبان کو ایک طورہ سے مدد کا بھروسہ دلا کر اور پیسے ان کی جھولی میں دے کر چین نے انہیں پوری طرح سے مو لیا ہے اور اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیونکہ چین نے سیدھے ٹالیبان کے نبز کو پکڑ لیا سوال یہ ہے کہ آخر چین ٹالیبان کے ساتھ دوستی کر کیوں رہا ہے کیا ہے اس کے پیچھے مقصد وہ بھی ایسے وقت میں دوستی ہو رہی ہے جب زیادہ تردیش ٹالیبان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو مدد کے بدلے چین چاہتا ہے کہ چین کے جھنجیانگ سے ٹیوریزم ختم اور ای ٹی آئی ایم کا جھنجیانگ سے صفایہ ہو دراصل ای ٹی آئی ایم یعنی ایسٹ ترکستان اسلامی مومنٹ جھنجیانگ کو ایسٹ ترکستان کے طور پر سفتنطر کرنے کی مانگ کرتا رہا ہے اور اسی لیے پریشانی ہو رہی ہے چین کو کیونکہ چین کو یہ کہیں نہ کہیں برداشت نہیں ہو رہا اور رکاوٹ کئی ساری آ رہی ہے دوسری اور تالیبان کا رشتے ای ٹی آئی ایم سے ٹھیک ہیں تو چین دونوں کے رشتے کو تڑوا کر اپنا کام بنا سکتا ہے دوسری اور ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ چین جو کی پیسوں کے دم پر دوسرے دیش کو ایک طور سے گولام بنا لیتا ہے پاکستان کو ایک طور سے کرز میں دبا چکا ہے اب شاید نظر ہے تالیبانیوں پر تالیبان سے دوستی کر کے چین ایک طور سے اپنے بارڈر کو اور بھی سرکشت کر سکتا ہے تالیبان سے دوستی کر سکتا ہے